ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ایک شخص کے فاس بیجا جو سب سے چھپ کر اللہ کی عبادت میں مشغول تھا اللہ کے نبی نے دیکھا کہ وہ بندہ اللہ سے اپنے گناہ کی معافی مانگ رہا ہے استقفار کر رہا ہے اس شخص کی حالت بہت خراب تھی اور اس کا جسم ایک جگہ پر بیٹھے رہنے کی وجہ سے گلنے لگا تھا تھوڑی دیر میں موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک پرندہ کچھ دیر میں وہاں اپنی چونچ میں پھل لے کر آتا ہے اور عبادت میں مشغول اس انسان کے موں میں وہ پھل ڈال کر چلا گیا جب اس آدمی کو اللہ کے نبی کی مجودگی کا احساس ہوا تو اس نے پوچھا تم کون ہو اور میری پشیدہ جگہ کا علم تمہیں کیسے ہوا موسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ میرا نام موسیٰ ہے اور اللہ نے مجھے تم تک آنے کی راہ دکھائی ہے وہ آدمی کہنے لگا کہ میں نے ایک گناہ عظیم کیا تھا اور پینتی سال سے اس کونے میں چھپ کر اللہ سے توبہ کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے یہ پرندہ میرے رزق کا ذریعہ بھی بنایا ہوا ہے آپ تو قلیم اللہ ہیں آپ اللہ تعالیٰ سے پوچھ کر بتائیں کہ کیا اس نے میری توبہ قبول کر لی اللہ تعالیٰ نے نبی کو کہا اس کو بتا دو میں نے اس کی توبہ قبول نہیں کی ہے جناہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو جواب بتایا وہ شخص بہت افسردہ ہوا اور کہنے لگا اللہ تو بہت مہربان اور رحم کرنے والا ہے اللہ نے میری توبہ قبول کیوں نہیں کی اللہ نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ میں نے اس آدمی کی غزا کے لیے اس پرندے کو مقرر کیا ہے جو اس کو تھوڑی تھوڑی دیڑ میں حل لا کر دیتا ہے لیکن پینتیس سال میں ایک دفعہ بھی اس آدمی نے کبھی اس پرندے سے نہیں پوچھا کہ یہ خود تو بوکھا نہیں یہ بندہ صرف اپنی بوک اور عبادت کا ہی سوچتا رہا اور اس وجہ سے میں نے اس کی توبہ قبول نہیں کی ہے اب جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ اس کو جواب بتایا تو وہ شخص رونے لگا پھر بولا کہ اللہ سے میری سفارش کیجئے اگر اللہ مجھے معاف نہیں کرتا تو کم از کم میری ایک دعا ہی قبول کر لے اللہ نے کہا کیا دعا ہے اس بندے نے کہا کہ جب مجھے دوزخ میں ڈالا جائے تو میرا جسم اتنا بڑا ہو جائے کہ جہنم مجھ سے ہی بڑھ جائے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یہ دعا کیوں مانگی تو اس نے کہا میں تو جہنم میں جا ہی رہا ہوں اگر جہنم بڑھ گئی تو دوسرے لوگ تو بچ جائیں گے اللہ نے کہا کہ میں اس کی دعا قبول نہیں کروں گا موسیٰ علیہ السلام کے سوال پہ اللہ نے کہا موسیٰ میں اس کی توبہ ایک پرندے سے اس کی خودگرزی کی وجہ سے قبول نہیں کر رہا تھا اب تو یہ سب انسانوں کے لئے سوچ رہا ہے میں کیسے اس کی توبہ کو قبول نہ کروں میں نے اس کی توبہ قبول کر لی اور اب یہ جہنم میں نہیں جائے گا ناظرین اکرام اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ بڑائی نہ کریں ورنہ نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکاة یہ سب کسی کام نہیں آئیں گے ریزہ کے حرام عمومن کسی دوسرے کا حق ہوتا ہے اگر چھوڑنا مشکل ہے تو سچے دل سے اللہ سے مدد مانگئے وہ ضرور حالہ ریزہ کا رستہ دکھائے گا اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پہلے سے بھی زیادہ دے گا موسیقی 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 موسیقی